ریالیٹی انڈویلر چینل کے موزد سامیر اکرام اسلام علیکم آپ کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلامی تاریخ میں کتنی مرتبہ حج مبارکہ کو منسوخ کیا گیا مگر ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کر دے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والا آئیکان ہلکا سا کلک کریں تاکہ مستقبل میں اس طرح کی مزید اچھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکے سامیر اکرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال کرونا وبا کی وجہ سے عمرہ کی ادائیگی کو بھی وقت سے پہلے بن کرنا پڑا تو خچہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خاصہ اگر یہ بیماری اس طرح جاری رہی تو اسی سال خچ کا ادا کرنا بھی مشکل میں پڑ سکتا ہے سعودی شاہ عبدالعزیز فانڈیشن فار ریسرچ کے مطابق اسلامی تاریخ میں چاریس مرتبہ ایسا وقت آیا ہے جس کی بنا پر حج مبارک کو منسوخ کرنا پڑا اسلامی تاریخ میں کسی بیماری کسی تنازہ یا کسی اور وجوحات کی بنا پر حج کو متعدد بار منسوخ کرنا پڑا ہے دس سوی سدی اسوی میں خانہ کعبہ پر فبزے کے بعد پہلی بار حج کو منسوخ کرنا پڑا نو سو تیس میں حج سیزن کے دوران مکہ معظمہ پر حملہ ہوا جس کے بعد دس ساعت تک حج ادا نہ ہو سکا اسی طرح اٹھ سو پینٹس میں مکہ میں آزمین کے قتلیام کے بعد حج کو روکنا پڑا علاوازی اٹھارہ سو اکتس میں ہندوستان سے پینلی والی وبا تاؤن جس سے سینکلو حاجی شہید ہو گئے تھے اسی بنا پر بھی اسی سال حج کو منسوخ کرنا پڑا ٹینگ عبدالعزیز ریسرٹ سنٹر کے مطابق اٹھارہ سو سینٹس سے لے کر اٹھارہ سو بہان میں تک ہر سال انفیکشن نے سینکلو حاجیوں کو شہید کیا جس کی وجہ سے حج سے مقدس فریضے کو کئی بار منسوخ کرنا پڑا بحیثیتی مسلمان ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وعبا کو جل سے جل ختم کرے تاکہ حج مبارکہ اس سال حضب معمول ادا ہو سکے ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو برائیم ربانی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا